السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیوز کے لئے آوڈیو سپیکٹرم کے اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے جوئے اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کر سکتے ہیں بہت سمپل میتھڈ آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے جوئے آپ اپنی ویڈیوز کے اندر خوبصورت آوڈیو سپیکٹرم لگا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کو بہت ہی سمپل طریقے سے اور آپ کو اس کے لیے کسی بھی ہائی کوئلٹی پی سی کیا پھر کسی بھی ہائی ڈیوائیس کی ضرورت نہیں پڑھنے والی آپ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ جو اس چیز کو کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے آپ میں آپ کو اس ٹائم جو ہے یہ چیز کر کے بتا رہا ہوں پی سی کے اندر فلمورا ایکس جو کہ بالکل یہ نورمل سا اور مطلب بلکل ایک سمپل سا سوفٹیر ہے جس کو آپ بلکل مطلب فری میں اس کا ٹائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں لیکن دوستو آج کی ٹوٹوریل میں آپ کو اس کے اندر بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس چیز کو کائن ماسٹر کے اندر بھی بالکل ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سمپل سے سمپل ویڈیو ڈیٹنگ سوفٹیر ہے جس کے اندر آپ کو کروما کی کا اپشنل ملتا ہے آپ اس کے اندر اس چیز کو بہت ہی ایزی طریقے سے جو ہی کر سکتے ہیں سرسطو میرے نام ہے محمد عوی صاحب اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر کر بلکہ نوٹفیکشن کو بینے بل کر دیجئے تاکہ میرے چینل سے آنے والی ہر نیو اپڈیٹ کا نوٹفیکشن آپ کو مل کر آئے سب سے پہلے سرسطو شروع کرتے ہیں آج کے اس انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو سرسطو آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ کو دسکرائبشن میں ایک لنک میں پروائیٹ کر دوں گا جس کے ذریعے آپ کو اس ویڈیو فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جو بلکلی فری گیوے وے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے ایڈوب آفٹر ایفیکٹس کے اندر اگر آپ کے پاس ہائی اینڈ پی سی ہے تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈوب آفٹر ایفیکٹس کے اندر اپنے سانگ سے ریلیٹڈ اپنے سانگ کے مطلب آپ کے سانگ کے برابر یہ اوپر نیچے ہوگا اس طرح سے سپیکٹرم آٹومیٹک کر دے گا آپ کا ایڈوب آفٹر ایفیکٹس ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس لو اینڈ پی سی ہے آپ اس کے اندر اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کی ویڈیوز بھی خوبصورت لگتی ہیں اس سے ٹھیک ہے اور آپ کا کام بھی بہت بیٹر طریقے سے ہو جاتا ہے سو آپ کو سیمبلی کے آگرم کرنا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا گوگل ڈرائیو کا وہاں پہ کلک کر کے جو اس ٹیمپلیٹ کو سیمبلی ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا بہت ہی سیمبل اور بہت ہی مزی کی ٹیمپلیٹ ہے اس کو سیمبلی سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سو آپ کو بہت ہی سیمبل طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے گوگل ڈرائیو کے لنک پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد ویب سایٹ اوپن ہو جائے گا آپ کو سیمبلی ڈاؤنلوڈوں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو اس طرح سے ٹیمپلیٹ آپ کی سنمجھے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب ڈاؤنلوڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو اپنے لیسٹو پر لے کے آگے کھڑے کر دینا اب آپ کوئی بھی سوفٹیر فلمورا ایکس ہے یا پھر آپ کوئی بھی یوز کرتے ہیں پریمیئر پرو یا کوئی بھی سوفٹیر ہے آپ نے اس کو اپنے پی سی اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ اپنے فلمورا کو یہاں پہ اوپن کر چکا ہوں صرف یہاں پہ کچھ اس طرح سا فلمورا کا بہت ہی سمپل سا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ سمپلی آپ اپنی ویڈیوز کو جو بھی امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں اور فیلحال یہ فلمورا کے ریلیٹیڈ کوئی ٹیٹوریل نہیں ہے سمپلی یہاں میں آپ کو ایک سپیکٹرم منا نہ سکھا رہا ہوں تو فیلحال میں فلمورا کے بارے میں بلکل بھی بات نہیں کرنے والا سو روستو یہاں پہ جو ہے فلمورا کو اوپن کرتے ہیں کے بعد میں نے اپنے آوڈیو سپیکٹرم والی ٹیمپلیٹ کو یہاں پہ امپورٹ کر لیا ہے امپورٹ کرنا بہت سمپل ہے امپورٹ پہ کلک کر کے آپ امپورٹ میڈیا فائلز پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے وینڈو اوپن ہو جائے گی آپ سمپلی یہاں پہ دبل کلک کریں گے تو آپ کی فائل جو اوٹومیٹی کل ہی امپورٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ فلمورا کے اندر میری یہ جو فائل ہے یہ اپورٹ ہو چکے اگر میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھاؤں تو کچھ اس طرح سے بہت سمپل سی ٹیمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے ڈیزائن میں نے کیا ہے ایڈوب آفٹر ایفیکٹس کے اندر لیکن آپ کو پروائیٹ کرتی ہے یہ میں نے گرین سکرین میں تاکہ آپ اس کو کسی بھی اپنی ویڈیو کے اندر بلکل ای فری میں یوز کر پائیں سو دوستو اگر آپ کو یہ ٹیمپلیٹ اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو مسٹ لائک ضرور کر دیجئے گا اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو بھی ویڈیو فائل ہے جو بھی آپ جس ویڈیو کے اندر بھی اس کو لگانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ میں کوئی بھی ایک سمپل سا کلر چوز کر لیتا ہوں میں یہاں پہ جو ہے کوئی کلر یہاں پہ اٹھا لیتا ہوں سمپلی یہ ریٹ کلر میں یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے سائز کو میں یہاں سے بڑا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں پروجیکٹ میڈیا پہ واپس سے اور یہ گرین سکرین کی جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ جو ہے یہ آپ کے پکچر ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے پکچر کو یہاں پہ سب سے پہلے فرس ٹائم لائن پہ لاکے رکھ دینا اور اس کے اوپر والی جو ٹائم لائن ہے اس کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی گرین سکرین ویڈیو کو لاکے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب سمپلی اگر آپ کی پکچر یہاں سے بڑی ہو رہی ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ نے بہت ہی سمبل سا آپ کو ایک کام بتانے جا رہا ہوں اگر یہاں پہ مثال کی طور پہ میری جو میری سانگ ہے مثال کی طور پہ میرا سانگ ہے وہ اتنا بڑا ہے اور یہاں پہ یہ جو ٹیمپلیٹ ہے کافی چھوٹی ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ سمپلی رائٹ لکھ کیجئے اور یہاں سے آپ کو ایک option ملے گا کوپی کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوپی دیکھ سکتے ہوں گے آپ لوگ یہاں پہ کوپی کا ایک option ملتا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ اس کو آگے لے کے آجائے اور یہاں پہ آپ پر رائٹ لکھ کیجئے اور یہاں سے آپ کو ایک option ملے گا پیسٹ کا آپ یہاں پہ اس کو اس طرح سے پیسٹ کر دیجئے آپ اس کو اس کے اوپر یہاں پہ کچھ اس طرح سے لگا دیجئے گا اس طرح سے آپ یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر کے اس کو بلکل اس کے برابر جب ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ میں جلدی سے اس کو کر لیتا ہوں سوستو یہاں پہ کچھ اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل اس کے برابر ہو گئی ہے اب آپ کو کیا کم کرنا ہے آپ کو بلکل اس کے برابر کرنا ہے اس کو آپ نے آگے نہیں رکھنا ہے تو سمپلی آپ کو یہاں پہ جب آپ ماؤس لے کے جائیں گے تو کچھ اس طرح کا جس سے سائن بنتا ہے آپ نے سمپلی اس کو یہاں پہ drag and drop کر کے آپ نے بلکل اس کے برابر میں لے کے آ جانا ہے جب یہاں پہ کچھ اس طرح سے گرین لائن آ کے بن جائے آپ نے سمپلیس کو یہاں پہ لائے چھوڑ دینا اب یہاں پہ جو ہماری ویڈیو کے بلکل برابر کیا ٹیمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کا یہ جو ریٹ کلر ہے یہاں پہ یہ نظر نہیں آ رہا آپ کے جو بھی تھمنے لوگی ابھی فیلحال وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہے سو آپ کو اس کے لئے کیا کم کرنا ہوگا آپ کو جو ہے اپنی یہ جو آپ کی ٹیمپلیٹ ہے آپ نے اس کے لئے رائٹلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اپس اپس اپنی کہا گرین سکرین کا آپ کنٹرول شیفٹ اور جی کے ساتھ جو ہے اٹومیٹکلی اس ونڈو کو اپن کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو کچھ اس طرح سے ایک چیز آپ کے سامنے اپنے ہو جائے گی آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک کلر پکر نظر آ رہا ہوں گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جیسے آپ اب یہاں پہ اپنے ماوس کو گرین کلر پہ لے کے آ جائیں گے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کر دینا ہے آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی گرین سکرین کو ریموو کر دے گا یہ کلر پہ کٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے میں پلے کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھو کچھ اس طرح سے آپ کی ویڈیو کے ساتھ یہ لگ کے پلے ہو رہا ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو روٹیٹ کر سکتے ہو جہاں پہ بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہو بلکل سمپل طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے اندر جو ہے آپ کو کوئی بھی پروبلم دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ نات ویڈیوز ایڈیٹ کرتے ہو پویٹریز ایڈیٹ کرتے ہو سونگز ایڈیٹ کرتے ہو تو آپ اس چیز کو لازمی سے یوز کی جگہ اب اگر آپ کو اس کا کلر پسند نہیں آرہا تو آپ نے سمپلی اس کو سیڈیٹ کرنا ہے واپس سے اور یہاں پہ آپ نے کٹ کرنا ہے یہاں پہ ایک option ملتا ہے آپ کو color کا Advanced Color Tool آپ نے یہاں پہ simply klik کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے jako کڑ کر دینا ہے گرر کلک کر دینا کے بعد آپ یہاں پہ اس کی کلر کو تéہ related اس کے لئے ہیں camera یہاں پہ مثال کی طرح میں یہ آپ کو اور آپ کو احمقی اس کو کلر مختلا 작ريت کی طرح جانiu.. آپ کوئی بھی اس کا کلر دیا اور اگر آپ کو یہ بھی طور دیا گیا وہی بھی ہ ہی جو اللہ سم萬ے پر یہ کل کر دینا ہے تو آپ simply یہاں پہ یہاں پہ کلک کر کے کسٹم پہ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے کلر خود سے بنا سکیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملتا ہے کلر خود سے ایڈجسٹ کرنے کا آپ اس کو اپنے تحریک سے یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جیسے یوکے پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کی جو فائلے وہ ریڈی ہو جائے گے فیلال مجھے کلر صحیح لگ رہا ہے اگلی ویڈیو کے اندر بھی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس پہ واپشن میں اس پہ لانے چکڑی اور اس کو Ç cli ہی کریں گے اور جب اس دنگے بھی کہے گے اس کو سیمپ یہی کریں گے اور یہاں پر کڑک کریں گے اور سب سے پہلے پکڑا nya سب سے پہلے آپ نے اپنے ماؤس کرسل کو diveroton عرور پر یہاں پر اور دنگے اس کے بعد آپ pueden اس کے دورے آپ نے حسول کرسل کے نک pi acres کرنا ہے اس طرح سے گرین سکرین پر کرنا ہے اور یہاں پر ان اپنے سکرین اس طرح سے آپ کو یہاںل کرنے کا است Search مرات Hur sleeps تو سمپلی آپ ان چاروں کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجئے مثال کے طور پر میرا تھم نیل اتنا بڑھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لگایا اب تک ٹھیک ہے میں سمپلی اس کو لاکھر یہاں پہ ڈراب کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو لاکھر ڈراب کر دیا اب یہاں پہ اگر میں اس کو بار بار یہاں پہ کوپی پیسٹ کروں گا سب سے پہلے اس میں میرا ٹائم کنزیوم ہوگا اور اس کے بعد جب سب کی گرین اسکین ریموو کروں گا تو اس میں میرا سب سے زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو بہت ایک سمپل منطل بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے جا کے اس کی سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کی گرین اسکین کو ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلر پکر پہ کلک کیا اور یہاں پہ لے کے آگے اور یہاں پہ ہماری گرین اسکین ریمو ہو گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو جس دگا پہ بھی اس کو لگانا ہے آپ اس ایک ہی کو یہاں پہ اس طرح سے پرفیکٹ کر کے لگا دیجئے ٹھیک ہے اب باقی کیسے لگیں گی باقی آپ نے اب جا کے اس کو یہاں پہ جا کے جو ہے کوپی کرنا ہے آپ اس کو کنٹرول سی سے بھی کر سکنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو لا کے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے یاد رکھے کہ جو لائر گرین ہے سوری یہاں پہ جو لائر لائٹ ہے یہاں پر دیکھ رہا ہوں گے کہ یہاں پر دیکھ رہی ہے اور یہاں پر اوپر لائر ہے ٹائم لین ہے یہ تھوڑی سی مطلب لائٹ ہے آپ نے سمپلی یہاں پر آکے کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھ رہا ہے اب یہاں پر جو بھی ہم چیز پیسٹ کریں گے وہ اس وقت ٹائم لیند ہوگی ورنہ ہماری چیز یہاں پر پیسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر سمپلی آتا ہوں میں اور بلکل اس کے آگے آگے میں اس طرح سے اس کو پیسٹ کرتا جاؤں گا تاکہ جلدی سے ہمارا کام ہو جائے ٹھیک ہے بلکل اس کے آگے لائکے میں اپنی اس کو رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھو بلکل اس کے سامنے لائکے رکھ دیا اور میں نے یہاں پر اس کو سیکھ کر لیا اور یہاں پر سمپلی میں کنٹرول وی بار بار پریس کروں گا تو آٹومیٹیکل ہی ساری چیزیں ہو جائیں گے کنٹرول وی پریس کیا دوبارہ کنٹرول وی پریس کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا دوبارہ کیا اور کچھ اس طرح سے ہماری ساری پیسٹ ہو گئے ٹھیک ہے ساری ہماری ٹیمپلیٹس پیسٹ ہو گئی اور اس کو یہاں پر جیسے ہی جا کے اس کے برابر کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو کہ سب کے اندر گرین سکرین اپلائے ہو چکی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر بہت سیمپل طریقہ تھا جو کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آوڈیو سپیکٹرم آپ کسی بھی سوفٹیر کے اندر کسی بھی اپلیکیشن کے اندر بہت سیمپل طریقہ سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ بلکلی فری اپلیک ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا سو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند نہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں تو سیڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکلی نوٹیفکیشن کو بینیبل کر دیجئے گا تاکہ میرے چینل سانواری ہر نیو اپ ڈیٹ کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے سو دوستو ملتا ہوں کسی کو نئے انٹریسنگ سی ویڈیو کے اندر تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی